کونسا لباس نہیں پہننا ہے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے میں نے وہ نام نوٹ کیے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لباسوں سے اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالی انگلیوں پر گن لیں لباس کے اندر شیطان کیسے ہمیں بہکاتا ہے سب سے پہلی چیز ہے اوریانی والا لباس منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے حرام کر دیا گیا ہے آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا لباس پہن کر بھی اگر کوئی برہ نہ رہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے خریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی سبحان اللہ ما الاتن مومی الاتن بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ساری دنیا بھری پڑی ہے اللہ ہماری بچیوں کو اس سے حفاظت فرمائے اللہ ہماری بچیوں کی اس سے حفاظت فرمائے یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کو گواہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر سے میں کہتا ہوں کسی زمانے میں جو آئیب تھا آج وہ فیشن ہے اور یہ بچے ہمارے اس فیشن کا حصہ ہیں یہ نوجوان بچے ہمارے اس فیشن کا حصہ ہیں اگر کسی زمانے میں کپڑے پھٹ جاتے آدمی شرم کے مارے وہاں اپنا ہاتھ رکھی آگردت کپڑے اگر پھٹے ہو جاتے شرم کے مارے کہ یہ آئیب ہے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں سبحان اللہ آج اچھی خاصی پیانٹوں کو پھاڑ کے پہن رہے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کس کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں بھائی کس کے طریقے پہ بھاگ رہے ہیں گھٹنا پھٹا ہوا ہے اوپر جو ران کا حصہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے نیچے کے حصے پھٹے ہوئے ہیں کیا آپ نے لباس میں اللہ کی رسول کو چھوڑ کر کسی ناچنے والے کو اپنا مختدہ بنایا ہے اے نوجوانوں تم سے میرا سوال ہے ریکارڈ کر کے دالنے والوں دالو ریکارڈ کر کے اس بات کو میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ تم نے لباس کے مسئلے میں اللہ کی رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناچنے والے کو اپنا ہیرو بنا رکھا ہے اللہ کیلئے نہیں میرے بھائیوں اللہ کیلئے نہیں یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز شہرت میں نے کہہ دیا کچھ دیر پہلے شہرت کے لئے لباس کبھی نہ پہنے تیسری چیز تکبر لباس میں کبھی تکبر نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تکبر سے کپڑا پہن کے چل رہا تھا یاد رکھو جو کپڑا نیچے لٹکا کے چلتے ہیں جتنا بڑا بادشاہ ہے اس کا پیچھے کا تہبن اتنا لمبا ہوتا تھا کسی زمانے میں دو دو تین تین آدمی پیچھے کا اس کا تہبن اپا کر چلتے تھے وہ تکبر کی نشانی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی تکبر کا لباس ایک زمانے میں پہنا تھا اللہ نے زمین کھول کر اسے زمین کے اندر گاڑ دیا تکبر کا لباس نہ ہو تیسری چیز ہے چوتی چیز یہ بہت اہم چیز ہے ضرورت سے زیادہ نہ ہو سبحان اللہ اتنے بخیل ہیں ہم لوگ آپ بھی سنیں اور اوپر والے بھی سنیں جو خواتین بیٹھے ہیں ہم پہنیں گے بھی نہیں اور لوگوں کو دیں گے بھی نہیں بیرو کھولیں گے کبڑ کھولیں گے تو کپڑے باہر گریں گے کپڑ میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے کپڑے پہنیں گے بھی نہیں اور دوسروں کو دیں گے بھی نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنے لباس اپنے پاس رکھو اور ضرورت سے زیادہ لباس اگر تمہارے پاس آئے ان لوگوں کو دو جن کے پاس لباس نہیں ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ دل بڑھا کرنے کی توفیق دے ہمارے کپڑے جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں غریبوں میں باٹھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ چوتی چیز ہے لباس کے مسئلے میں پانچویں چیز بہت خطرناک ہے بولنے سے پہلے کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہ یہ پانچویں چیز میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کہا ہے کیا کہا ہے لانت کہا یاد رکھو جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی بدعا ہے جو اس انسان کو مل رہی ہے غور سے سنو جمعہ کے اندر چار پانچ منٹ ہیں ہمارے غور سے سنو جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کا لفظ استعمال فرمایا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے جو اس انسان کو مل رہی ہے اب سنو حدیث اللہ کے لئے اور اللہ کی رحمت سے دوری اس کا معنی ہوتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا دو لوگوں پر دو کپڑے پہننے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے المتشبہین من الرجال بن نساء والمتشبہات من النسائی بالرجال رواح البخاری یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ذہن میں غور سے بٹھانا اور ساری زندگی بھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا وہ دو لوگ جن پر اللہ کی رسول نے لعنت برسائی ہے پہلا وہ مرد جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے کون وہ مرد جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے اور وہ عورت جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہے وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی چیز میں کپڑوں میں بولنے میں کھانے میں طرز میں طریقے میں کسی بھی چیز میں مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا اسی طرح کسی بھی چیز میں عورت مرد کی مشابہت نہیں کر سکتی ہے اگر کرتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمایا ہے سبحان اللہ چوتی بات کافیروں کے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے خوروان جائے سولہ سترہ سال پہلے پہلی بار جب اس مسجد میں میں نے یہ درس دیا کافیروں کے کپڑے بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اس وقت ایک نوجوان یہاں بیٹھا تھا وہی رنگ پہنا ہوا تھا سبحان اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زافرانی رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے کونسا ایک ہزار چار سو سال پہلے کی بات ہے زافران زافران جانتے ہیں میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا ممبر رسول یہ وہ اس کے لائق نہیں ہے کہ میں اسے یہاں لوں سبحان اللہ وہ اس کے لائق نہیں کہ میں اس کا نام یہاں لوں زافرانی رنگ اللہ تمہارے دماغوں میں ڈالے یہ رنگ کا کپڑا ایک صحابی پہنے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں کہا یہ کافروں کا رنگ ہے اسے نکالو سبحان اللہ یہ کافروں کا رنگ ہے کیسا ہوتا ہے زافرانی رنگ اتنے چہرے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں جہاں زافرانی رنگ کیسا ہوتا ہے جاؤ ہر چیز کیلئے گوگل کرتے ہونا گوگل کرو آپ کے سامنے ایک ہزار قسم کے رنگ آ جائیں گے پہشان لو اور آئندہ سے ان رنگوں سے اللہ کے لئے بچنے کی کوشش کرو یہ کچھ چیزیں ہیں کپڑوں کے اندر ہم نہیں پہن سکتے